السلام علیکم جی تو دیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم گیارویں کلاس کا اردو لازمی کا انشائیہ پیپر اور حل شدہ ماروزی پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی میرا یہ یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک بروقت پہنچ جائیں تو چلیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ گیارویں کلاس کا جو اردو لازمی کا پیپر ہے انشائیہ سبجیکٹی پورچن اس کے کتنے نمبر ہیں تو اس کے اسی نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وقت کتنا ملے گا آپ کو سالف کرنے کے لیے دو گھنٹے اور چالیس منٹ اس کے بعد جی ہم ذرا پیپر پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں اور جو بورڈ کا دوہزار اٹھارہ کا پیپر ہے جو امپورٹنٹ کوسٹن پوچھے گئے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں جی دوسرا سوال ہوتا ہے جی حصہ اول کا کیا جی دجزیل اشار کی تشریح کیجئے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھئے نظم کا عنوان ایک نمبر کا ہوتا ہے شاعر کا نام بھی ایک نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں کونسی یہ نظم ہے یہ آپ خود دیکھ لیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں ایاں تو ہے ٹھیک ہے تو یہ اشار ہیں انہیں اچھے طریقے سے آپ پرپیر کر لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیکس دیکھتے ہیں جی بے جز میں کیا ہے یہ بھی اشار ہیں اس میں بھی شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی آفا کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفریح کا ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفا کی اس کار کے شیشہ گری کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں کون سی نظم کا ہے کون سی کون سی لیسن میں سے یہ اشار ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے پرپیر کر لینا کیونکہ یہ بورڈ کا پیپر ہے اس کے بعد انشائیہ کا حصہ دوم کون کون سا سیاکو سبا کے حوالے سے پیرا آیا ہوا ہے سبا کا عنوان اور مصنف کا نام یہاں پر بھی ایک ایک نمبر کا ہے ٹھیک ہے علی فہج جناب والا محمد الرسول اللہ کا وجود مبارک ایک افتاب عالم تاب تھا جس سے اونچے پہاڑ ریتلے میدان بہتی نہریں سرسپس کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے یہ والا پیرا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کون سی لیسنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بورڈ کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے اور دوسرا ہے جی بہم رسانی آپ کے لیے ایک سکیم عرصے سے کمیٹی کے زیرے غور ہے یہ سکیم نظام سکھے کے وقت سے چلی آتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکھے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مصودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے ہیں وہ دکت پیش آ رہی یہ پیرا ہے یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے کیونکہ یہ بورڈ کے سالانہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد چوتھا کوئسن ہے جی مدجزیل میں سے کسی ایک نسابی سبق کا خلاصہ لکھی ہے خلاصہ دس نمبر کا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے مصنف کا نام ایک نمبر کا ہوتا ہے ٹوٹل نو اور پلس ایک دس بن جاتے ہیں سرسید کے خلاقوں خسائل بہت امپورٹنٹ ہے یہ نسابی سبق اور دوستی کا پھال پانچوں کوئسن اور یہ پانچ نمبر کا ہے علامہ محمد اقبال کی نصم پیغام کا خلاصہ تحریر کیجئے علامہ محمد اقبال کی جو پوئیم ہے میسیج پیغام یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے اس کا خلاصہ تیار کر لینا ہے پولیس کے پیش آوارانہ رویے میں خلاق انحطات کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مقالمہ تحریر کیجئے مقالمہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیس کے پیش آوارانہ رویے کے حوالے سے دوسرا جی نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے فیشن پر مناقضہ تقریب کی روداد تحریر کیجئے تو روداد بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساتھوہ کوئسن ہے جی زلانعظم کے نام حصول ملازمت کے لیے درخواست تحریر کیجئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا جی آٹھوہ جو کوئسن ہے وہ ہے دچ زیال عبارت کی تلخیص کیجئے ملخص خلاصہ لکھی ہے ٹھیک ہے جی تو اسے آپ کیا کرتے ہیں ایک بٹا تین کر کے لکھتے ہیں مطلب اس کا جو تھرڈ پورشن ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اوکے جی یہ دیکھ لیں جی عبارت دیکھ لیں ٹھیک ہے اسے بھی آپ اچھے طریقے سے پریپیر کر لیں جتنی زیادہ مش کریں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا اور انوان میرا خیال ہے دو نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے اور جو خلاصہ ہوگا آپ کا وہ آٹھ نمبر کا ہوگا نیکسٹ ڈیئر سرینڈز ہم اسی پیپر کا جو ماروزی پیپر ہے وہ سالف کرنے لگے ہیں جی یہ دوہزار اٹھارہ کا پہلے وقت کا فرس گروپ کا پیپر ہے آپ کے پاس ٹائم ہوگا بیس منٹ اور نمبر کتنے ہوگے ماروزی کے بیس ڈیئر سرینڈز میرے اس یوٹیوب چینل پر پچھلے پانچ سال کے تمام سبجیکٹس کے جو پاس پیپرز ہیں حل شدہ ماروزی کے ساتھ ہیں ان تمام پانچ سالہ پیپرز کے یا چار سالہ پیپرز کے جو کوئسنز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ تیار کر لیں اور جو حل شدہ ماروزی ہے وہ آپ یاد کر لیں انشاءاللہ والعزیز یہ کیا لکھا ہے اے پلس اے پلس گریڈ میں آپ انشاءاللہ والعزیز کامیاب ہوں گے تو سوال نمبر ون ہے جی ماروزی کا نسابی سبق سفارش میں مصنف کے دوست ڈاکٹر کا نام تھا تو ڈاکٹر کا نام کیا تھا عبدالجبار ٹھیک ہے نیکس ہے جی دوسرا کوئسن ہے کرتبہ کی شاہی لائبریری میں کتابیں تھیں تو کتنی تھی دو لاکھ سے زائد بھی جواب درست ہے ٹھیک ہے جی تیسرا ایم سی کیو ہے جی افسانہ اوورکورٹ کا مصنف ہے تو افسانہ جو اوورکورٹ ہے اس کے مصنف کا نام ہے غلام عباس ٹھیک ہے جی چوتھا کوئسن ہے جی اچھن کی ماں کو مرے ہوئے سال تھا کتنا سال تھا جی دوسرا سال تھا اوکے پانچوہ ایم سی کیو ہے جی میاں ریاست نے مولانا گرامی کو میں شرکت کی دعوت دی تو کس میں انجمن حمایتے اسلام میں شرکت کی دعوت دے چھتا سوال ہے جی ٹک میر چگرے سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا یہ شیر ہے جی یہ شیر کس کہہ جی مقتہ کا ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں جگر ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے جگر جو ہے یہ کسی کا کیا ہے آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے جی ساتھوہ ہے جی غزل کے شار میں ایک جیسے بار بار آنے والے الفاظ کو کہتے ہیں تو بار بار جو آئیں اسے کہتے ہیں ردیف بار بار آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں آٹھ فاں سوال جی پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبانے غیر سے کیا شرائع عرضو کرتے یہ کہا ہے جی یہ عام شیر ہے اوکے اس طلاح میں یہ شیر کہلاتا ہے کیا جی یہ عام شیر ہے مطلع کے لوگ بھی ماننا ہیں تو مطلع کیا ہوتا ہے جی تلو ہونے کی جگہ پھوٹنے کی جگہ ٹھیک ہے دسوان ایم سی کیوہ جی یہ عرضو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بل بل بیتاب گفتگو کرتے یہ شیر میں کافیہ ہے کافیہ جی کیا ہے رو برو گفتگو ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی گیارہ نمبر ایم سی کیو تشبیح ہے تو تشبیح کیا ہے سراب کی سی ان میں تشبیح ہے ٹھیک ہے جی بارو ایم سی کیوہ جی کارون نے راستہ میں لٹایا خزانہ کیا اس مصرہ میں ہے اس مصرہ میں کیا ہے تلمی اشارے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر شیر میں کسی واقعی کی طرف اشارہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں تلمی اور اگر یہ غلط ہو تو کانیلی کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اللہ ورسول عالم امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں یہ شیر ہے یہ شیر کیا ہے جی یہ تشبیح ہے جیسے ٹھیک ہے جی یوں یوں جیسے یہ کون سے الفاظ ہیں یہ تشبیح کے الفاظ ہیں سیملی سے کہتے ہیں انگلش میں لائک اور ریز کے ذریعے انگلش میں ایکسپریس کرتے ہیں چودوان ید بیزہ کیا ہے تلمیح کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا مبارک کی طرف اشارہ ہے پندروان ملائم اس طرح ہے فرش مر مر بچی ہو جس طرح ریشم کی چادر تو یہ کون سا شیر ہے جی اس شیر میں مشبہ ہے فرش مر مر ٹھیک ہے جی سولوان ام سی کی تیلی جل کر ایک ننی سی کمان کی طرح خم کھا تو کیا گئی یہ لفظ آئے گا آگے سیونٹی نمبر زندگی کھیل اور تماشا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اٹھار ونہ سراب بستی ان کے زور تباہ کے لیے زیادہ موضوع چیز تھی انیس ونہ زہراوی سرجری میں ڈیش راہیں دریافت کرتا تھا نہیں ٹھیک ہے جی بیسویں جی پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے جی تو یہ تھا دو ہزار اٹھارہ کا گیارویں کلاس کا معروضی اور سبجیکٹیو پیپر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن اے پلس گریڈ میں کامیابی عطا کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ با با